تریخ ہمیشہ گواہ رہے گی کہ ایک قومی ہیرو ایک قومی سیاستدان جس کو تقریباً اسی فیصد عوام چاہتی تھی کہ وہ ہمارا حکمران بنیں لیکن لواروں کی ایک لڑکی اور اس کے ایک چچا کے ہاتھ چاڑ گیا اور اس کو سزا بھی ضروری دینی تھی اس لیے کہ وہ بلوطنی کی بہت زیادہ باتیں کرتا تھا اس کا ماضی بے داغ تھا اس کے جو کریکٹرہ اس کو بھی داغدار کرنا تھا اس لیے جو منافق قسم کے لوگاں ان کو ملایا ساتھ بھی ملانا ضروری تھا اس کے لیے انہوں نے یہ کیا کہ ایک جج جس کا نام ہمانیو دلاورہ ہے اس کو ٹریس کیا اور اس کے ساتھ ایک لڑکی کو من مانی کرنے کے لیے اس کے دل کی تسلی کروانے کے لیے کہ حجہ جہمانیو دلاورہ کیا کرتا ہے اس کو پیش کیا جو ساری رات اپنا انصاف اس کے موں میں دیتا رہا چوتیا انسان پاکستانی عوام کو تونے تکلیف میں ڈال دیا اپنی اس تھوڑی سی پانچ منڈ کی خواہش کے لیے یہ کیسا مسلمان جج ہے کہ اس کو یہ بھی نہیں پتا کہ عورت کے ساتھ کیسا سلوک کرنا چاہیے یہ بجائے اس کے کسی اور جگہ کام کرنے کے اس کے موں میں اپنا ڈنڈا جو ہے نا وہ اس عمال کرتا رہا اور اس کی ویڈیو بنتی رہی جس کی وجہ سے یہ جو بندہ ہے جہمانیو دلاورہ بلیک میل ہو گیا کہ کہیں میری ویڈیو مارکیٹ میں نہ آجائے لیسنس بغیرت کو یہ پتا نہیں تھا کہ میرا جو کام ہونے کے بعد بھی میری ویڈیو جو ہے وہ انہوں نے بلیک میل کر دینی ہے آوڈ کر دینی ہے سوشل میڈیا پہ تو یہ بندہ جو ہے یہ بلیک میل ہوتے ہی لندن کی طرح باگ گیا جہمانیو دلاور کے اس میں عمران خان کے مخالف زیادہ لگے اور دمکیاں بھی دیتے رہے اتنی دمکیاں پی ڈی ایم نے نہیں دی ہوں گی جتنی دمکیاں انہوں نے دی اور دبائی ایران سے بھی زیادہ سعودیہ سے بھی زیادہ اس کیس کا جو ہے وہ فیصلہ کر دیا حالانکہ توشا خانہ کیس میں پیچھلے حکمران چالیس سالوں سے اپنے ہاتھ جو ہیں وہ رنگے ہوئے ہیں عمران خان نے تو ایک گڑی بیچی ہے تو یہ حکمران جو ہیں انہوں نے شاید کیا کیا بیچا اور کیا کیا کریدہ ہے ابھی مجھے امید ہے کہ اگر اس میٹ پہ فیصلہ ہو تو پاکستان میں ایسا کوئی سیاستدان نہیں رہے گا جو توشا خانہ کیس کی طرح زاد میں نہیں آئے گا تو رہی بات جا جہا ہمائیوں دلاور کی ویڈیو کی تو وہ میں نے جو پہلا کمنٹ کیا ہے وہ کمنٹ کے ساتھ ویڈیو کا لنک دیا ہے جا کر آپ انجائیمنٹ کر سکتے ہیں کس طرح جا جہا ہمائیوں دلاور جو ہے وہ انجائیمنٹ کر رہا ہے لڑکی کے ساتھ مجھے تو وہ گریدہ فروکی کی بہن لگتی ہے آپ بھی دے لے کون ہے وہ مجھے یہ جو پی ایم ایل ایل کی لڑکی ہے نا گریدہ فروکی مجھے یہ لگ رہی ہے